کچھ ایسی خبریں آئی ہیں وہ ہے کہ پاکستان آرمی میں جرنیل آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے عظامات لگا رہے ہیں جرنیل ہمارے تو آپ ہندازہ کریں آپ کا آداروں کی بات کرتے ہیں ایک جرنیل جو ہے تین سال کے ایکسٹینشن لے کے کہتا ہے حالت جنگ میں ہے پاکستان مجھے تین سال دے دو ایسی بات کوئی کرے گا ہز پڑے گے لوگ اب خالی یہ نہیں ہے کہ فوج کو نقصان یہاں ہو رہا ہے فوج کو اس کا نقصان بیڈل قومی سطح پہ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایک طرح سے اوثل پوثل مچا ہوا ہے سینہ کا راجنیت میں بیوجہ دکھلنداجی کے قارن پی ڈی ایم کے بائنر تلے وہاں لمبے سمئے سے آندولن چل رہا ہے یہی نہیں کہ پاکستان کی سینہ اور وہاں کے راجنیت کی دلوں کے بیچ تناو چل رہا ہے بلکہ سینہ کے اندر سے بھی تناو کی خبریں آ رہی ہیں کہ سرفراس سرتاج کو ہاؤس ارشٹ کر لیا گیا ہے اور ان پر پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے دباو بنائے جا رہا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان میڈیا میں اس خبر کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کچھ ایسی خبریں آئی ہیں مصدقہ خبریں آ چکی ہیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں اور یہ کسی آرڈے نہیں بتائیں بلکہ اور اب رپورٹ ہونا بھی شروع ہو گئی وہ ہے کہ پاکستان آرمی میں جرنیل آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف درخواست بازی اور دو جرنیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہ صرف الزام تراشی بلکہ بقاعدہ طور پر تحریری طور پر ترخواستیں دیں اور اس سے آرمی کے اندر کافی زیادہ تلخی بڑی ہے اور اس کی تلخی کی وجہ کیا ہے وہ بھی انکوائری ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی جرنیل انکوائری آفیسر مقرر کیا جاتا ہے وہ اس کو لنگر آن کر رہا ہے اس کو طول دیتا ہے اور یہاں تک کہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہونے پا رہا پھر فوج کے اندر مزید کرپشن کرپشن کے ساتھ ساتھ خود سوزیاں خودکشیاں بہت بڑھ رہی ہیں سولہ سو فوجی جنگ پر جائے بغیر ہلاک ہو جاتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ جنگ لڑے بغیر مختلف دیگر وجوہات کی بنا پر سولہ سو فوجی جنگی فوجی جو ہیں جنگ لڑے بغیر ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ سلانہ سولہ سو فوجی یا تو کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں یا خودکش کر لیتے ہیں یا پھر اپنے ہی ساتھی فوجی کے حادثوں مارے جاتے ہیں ہمارے تو آپ ہندازہ کریں آپ کا آدھاروں کی بات کرتے ہیں ایک جنرل جو ہے تین سال کے ایکسٹینشن لے کے کہتا ہے حالت جنگ میں ہے پاکستان مجھے تین سال دے دو ایسی بات کوئی کرے گا ہس پڑے گے لوگ اور پاگل ہو گئے ہو یہ ہمیں پاگل سمجھو باجبہ صاحب سب سے بڑے پاگل تو آپ ہو گئے ہیں لیکن نہیں آپ پاگل نہیں ہیں آپ نے فیدیں اٹھانے کے لیے آپ کو اقتدار اور سول سے چاہیے آپ تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مزے آئے ہوئے ہیں دوسرا جو ہے وہ پٹواری کا بھائی جنرل کیا نام میں بھول رہتا ہوں وہ ہمیں فیض حمید فیض حمید اندازہ کرے وہ اگلا چیف وہ بننا چاہتا ہے یہ ہماری ملکوں انہوں نے ایک بالکل ایک لولی پاپ کے طور پر ہر آدمی ہمیں ایک وہ گول سمجھتے ہیں پاؤں سے مارا فٹ باب پورے ملک کو بائیس لاکھ بائیس کروڑ کے ملک کو ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے پاکستان کی فوج سے لڑائی کی اور پاکستان کی فوج کو یہ کہا کہ آپ نے ہمیں اقتدار سے کیوں نکالا اور عمران خان کو اقتدار میں کیوں آنے دیا یہ وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہیں فوج کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آتی رہی ہیں فوج نے ان کو گود سے اتارا انہوں نے چھوٹے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا یہ کہتی ہے نہیں ہمیں واپس گود میں چڑھاؤ نہیں تو ہم آپ کو گالیاں دیں گے تو اب یہ فوج کو جب گالیاں دیتے ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو اپنے ورکرز کو اپنے سوشل میڈیا کے سیلز کو متحرک کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے فوج کو اداروں کو گالیاں دینی ہے جا جگر ہمارے خلاف آئے گالیاں دو اگر فوج ہمارے خلاف آئے جرنیلوں کو گالیاں دو تو بہت ساری اکاؤنٹس نے فوج کی تضحیق اور بدتمیدی شروع کر دی اب خالی یہ نہیں ہے کہ فوج کو نقصان یہاں ہو رہا ہے فوج کو اس کا نقصان بیٹھ قوامی سطح پہ بھی ہوتا ہے یہ پاکستان کی فوج کو ایک دو نمبر فوج ثابت کرتے ہیں پاکستان کی فوج کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکرسی نہیں چاہتی پاکستان کی فوج کو ایک غاصب فوج ثابت کرتے ہیں پھر ساتھی ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ لاپتہ افراد بھلا خاتا بھی ان کے اس میں ڈال دیتے ہیں جس کی معیشت بیٹھ گئی ہے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں روزانہ چینوی پیٹرول ہر چیز کی قیمت روزانہ پڑ رہی ہے ان کو کیا نقصان ہے ہماری جو جنرل حضرات ہیں کم از کم یہ میں وہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے دو سو جنرلوں کا صرف آپ ان کے جو احساسے ہیں وہ بتا آتے ہیں تو یہ قوم کو وہ ایک آتا ہے امید شویب وہ ساری کی ساری زمین ہارب کے بیٹھا ہے وہ دوسرا آتا ہے کچھ کو یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے خدا کے لیے بائیس راہ کروڑ جو ہیں وہ مالک ہیں اس کے اور مر رہے ہیں وہ جو مالک ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں جو چور ہیں جو ہاں سے بھی ہیں میں کہتا ہوں سارے سیاستدان اگر سینٹ کو اس لیے کیسے نہیں بناتے تو سارے چور ہیں میں کسی ایک کو نہیں کہنا چاہتا ہوں سارے جنرل چور ہیں سارے کمانڈر چور ہیں اس کا حشر کیا ہوا ایلیکشن ہار گئی زندگی ہار گئی ہمارے ہاں دس دس سال ایمرجنسی لگی رہی ہے یو پھان کا دور پورا ایمرجنسی بھٹوک صاحب کا دور پورا ایمرجنسی جول ہاں کا دور پورا ایمرجنسی تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلیں گے اب میں بلکل بار بار کہہ رہا ہوں میں یہ باتیں کہ ہے تو مجھے اگر بنائیں گے تونین ادالت میں تو میں کمس کم ان کو کھڑوں کے کہوں گا تو سی کہ تم تو چور نہ بڑھو بان تو گے ہو پاکٹان کی سینہ چاہے سرکار کسی کی ہو ہم ایسا پردے کے پیچھے ستتہ پر کابیج رہتی ہے اور اس ستتہ کے پردے کے پیچھے بھرشنچار کر کے اپنے اپنے سمپتی میں ایجافہ کرتے رہتی ہے لوگ بولے نہیں اس لیے لوگوں کو ڈرہا کے رکھتی ہے اور اگر کوئی بولنے کی جورت کرتا ہے تو اسے دن دہڑے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن اب لوگوں کو پاکستان کے سینہ کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا ہے اور لوگ دھرے دھرے سینہ کے خلاب کھل کر بولنے لگے ہیں اور یہ اگر ایسا ہی رہا تو ایک دن سینہ کے خلاب بغاوت پر وہاں کے لوگ اتھر آئیں گے ایک دن ایسا ہونا ہی تھا بکری کی اممہ کب تک خیر منا سکتی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے شکریہ